گوڈ مارننگ فرنڈز کانہ گارڈن میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ سے جس پلانٹ کے بارے میں بات کرنے والی ہوں وہ پلانٹ ہے اگلونیما یا چائنیز اوگرین کا پلانٹ چائنیز اوگرین یا اگلونیما کی دھیر ساری ویرائیٹیز پائی جاتی ہیں جن میں سے یہ بھی ایک ویرائیٹی ہے جو میرے پاس ہے بہت ساری ویرائیٹیز بہت سندھ سندھر کلرز میں ویبرن کلرز میں بھی آتی ہیں پٹے ایک نورمل اگلونیما ہے جو کی ڈارگ گرین اور لائٹ گرین فالیج کے قارن بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اگلونیما کو زیادہ تر لوگ اپنے بیوٹیفل فالیج کے قارن ہی لگانا پسند کرتے ہیں اور انڈور پلانٹ کے روپ میں لگانا پسند کرتے ہیں بہت ہی بیوٹیفل انڈور پلانٹ ہوتے ہیں جن کو ہم ایزی ٹو گرو پلانٹ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم ان کی ساری جو بھی ان کو رائیٹ کنڈیشنز ہیں ان کی لائٹ کی یا واتر کی وہ ساری پروائیٹ کرتے رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے پلانٹ ثابت ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سال تک آپ کا ساتھ میں بہاتے ہیں سب سے پہلی کنڈیشن تو اس کی یہی ہے کہ ان میں پروپر لائٹ پڑھنے چاہیے انڈریکٹ لائٹ انڈریکٹ برائٹ لائٹ پرسند کرتے ہیں ان پر ڈریکٹ لائٹ بلکل نہیں پڑھنے چاہیے نہیں تو ان کا پولیج بلکل جلا جلا ہو جاتا ہے پتیاں جلی جلی ہو جاتی ہیں تو پلانٹ بلکل بھی اچھے نہیں دیکھتے کیونکہ یہ اپنی پتیوں کی خوبصورتی کے لیے ہی لگایا جاتے ہیں آفیسز میں یا گھروں میں لوگ ڈرینڈ روم میں بھی ان کو رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان پلانٹس کو ایک لکھی پلانٹ بھی مانا جاتا ہے اور یہ ائر پلیفائنگ پلانٹ تو یہ ہے ہی تو لائٹ کنڈیشنز کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اسے ایسی چیکے پر رکھا جائے جہاں پر برائٹ ان ڈرینڈ لائٹ آ رہی ہو پر یہ کبھی کبھی لو لائٹ بھی میں بھی ایجسٹ ہو جاتے ہیں ہوتی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے جس کو کہ آپ چاہیں تو کبھی کبھی اٹھا کے اپنے روائنگ روم میں رکھ سکتے ہیں اور کچھ دن کے لیے رکھ کے اس کو واپس آپ ایسی جگہ پر رکھ دیچے جہاں پر ان ڈرینڈ لائٹ آ رہی ہو تو بھی یہ سربائی کرتے رہتے ہیں ایک ایسی ٹو گرو اور ایسی ٹو مینٹین پلانٹ ہے اس کی وارٹ کنڈیشنز کے لیے میں کہہ سکتے ہوں کہ جب تک اس میں ففٹی پرسنٹ اس کی اوپر کی سوائل جو ہے وہ نسوک نہیں جاتے جب تک اس میں آپ وارٹو مر دالیے اس کی مٹی بھی کوئی سوگی نہیں ہونی چاہیے اور بارشی ٹائم میں اگر آپ اس کو باہر رکھ رہے ہیں میں نے بھی رکھا ہوا ہے تو ایک سٹانٹ کا استعمال کریے سٹانٹ میں رکھنے سے اس کی جو مٹی ہوتی ہے وہ سوگی ہونے سے بچ جاتی ہے وہ بلکل بھی وارٹو فر ریٹین ہی نہیں کرتا ہے اور سارا پانی اس میں سے نکل جاتا ہے ابھی تو میں نے اس میں سٹانٹ میں ایک اوپر ہی میڑا بڑا سٹانٹ تھا تو میں نے اس میں ایک نیچے اس کے دیکھئے پلیٹ لگائی ہوئی ہے تو میں نے اس پلیٹ میں بھی کافی ہولز کیے ہوئے ہیں جس سے کہ سارا پانی جو ہے وہ نیچے نکل جائے تو اس کی وارٹو کی کنڈیشن بھی بہت ضروری ہے دیکھنا کہ پانی پوری طرح سے نکل جائے اور مٹی بھلکل سوگی نہ ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی سوائل کو بہت اچھے سے بنایا جائے اور بہت کل ویل روینڈ سوائل ہونی چاہیے تو میں نے بھی ویلڈل سوائل کا ہی چناؤ کیا ہے جو کی میں نے کمپوز کوکوپی اور اپنی ہاں کی جو ریڈ کارڈن سوائل ہے اس سے ملا کر اس کو بنایا ہے یہ پلانٹ کافی ہمیڈیٹی میں بھی سروائل کر لیتا ہے اور تھرائیو کرتا ہے اور کسی بھی طرح کی ویدر کنڈیشن میں ایکسپٹ کہ اس میں بہت زیادہ دھوپ نہ لگے یہ چلتا رہتا ہے اور اس کا بیٹیفل فالچ ہے وہ ہم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہی رہتا ہے اور تھوڑے سے بس ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ اس پلانٹ میں نیچے سے پتے خراب ہوتے جاتے ہیں تو ان کی کٹنگ یا پروڑنگ جو ہے وہ نیچے سے ہی کرنی ہے نیچے سے ان پتوں کو خٹاتے جانا ہے اور یہ بیش میں سے پھر سے نئی گروہ ہوتی رہتی ہے اور اگر صحیح لائیٹ کنڈیشن اس کی پروپر طریقے سے ہم اس کو دے رہے ہیں تو اس میں کبھی کبھی فلاورنگ بھی ہوتی ہے کبھی پلانٹ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ان فلاورز کو سوکھنے کے بعد ہمیں انہیں وہیں سے کٹ کر دینا چاہیے تو اس طرح سے اس کی پروڑنگ ہوتی رہتی ہے اور یہ بوشی بنے رہتے ہیں اور جب یہ کافی بوشی ہو جائیں تو ان کو ہم پروپگیٹ کر سکتے ہیں بائی روڈ ڈیویجن نیچے سے ہم ان کو الگ کر کے دوسرا پلانٹ بھی بنایا جا سکتا ہے تو یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے جو کی ہمارے ہمارے گوینڈ روم میں یا ہمارے انڈور گارڈن جو بھی ہمارا ہوتا ہے وہاں کو یہ بیوڈیفائی کرتا ہے اور کافی سارے سندھ سندھر پولیج میں یہ آتا ہے کئی بار کلرفل پولیج میں بھی یہ آتے ہیں پلانٹس ایک بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ ائر پرڈیفنگ پلانٹ تو یہ ہے ہی آرز پلانٹ کو کافی لکی پلانٹ بھی مانا جاتا ہے لوگ اس کو لکی پلانٹ بھی مانتے ہیں اس لئے بھی اپنے گھروں میں لگانے لگانا پسند کرتے ہیں میرے پاس بھی اس کی کئی ساری ویرائٹیز ہیں میں سے ہی یہ ایک ویرائٹی ہے تو تھینکیو تھینکیو فور واشنگ پرینڈز